اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائف فریو کے معزز سماعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس مہو بینوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی محمد کما برکتہ علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید میرے دوستوں میری بینوں میرے بائیوں آج جمعہ المبارک کا دن ہے تو سب سے پہلے میرے تمام بینوں بائیوں کو جمعہ کے دن کی بہت بہت مبارک ہو اور اللہ رب العزت سے دعا گوھو کہ اللہ رب العزت اس مبارک دن کے ساتھ کے آپ کی تمام پرشانیوں کو ختم کرے آپ کی تمام نیک حجات دلی مراد کو پورا کرے آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنا دے اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سید اور تراندستی والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ رب العزت کی رحمت ہم پر مسلہ دار بارش کی طرح برستی رہے آمین سمائین یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے جو کہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے اس مبارک مہینے میں جمعہ کے دن کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے سمائین جمعہ المبارک کے دن کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جمعہ المبارک کے دن کی فضیلت کے بارے میں ایک مکمبل سورہ سورہ جمعہ کے نام سے موجود ہے جس میں واضح طور پر حکم دیا گیا کہ جب جمعہ کے دن پہلی ازان دی جائے تو اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد کی طرف لبکو مطلب یہ ہے کہ جو بھی دنیاوی کام ہیں انہیں آپ چھوڑ دو اور جمعہ کی تیاری کرنی شروع کر دو غسل کرو صاف ستھرے کپڑے بہنو ہشبو لگاؤ اور ہو سکے تو آنکھوں میں سرما لگاؤ اور مسجد میں جا کر امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ سنو اور پھر فرمایا کہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر اپنے رزق کے لئے نکل جاؤ یہی تمہارے لئے بہتر ہے تو میرے دوستو اتنی زیادہ فضیلت ہے اس مبارک دن کی آج میں آپ کے ساتھ جماعت المبارک کے دن کا ایک بہت ہی آسان مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا یہ وظیفہ کران مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورت اخلاص کا وظیفہ ہے سورت اخلاص کی فضیلت بھی میں اپنی برہا ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کی وخدانیت بیان کی گئی ہے اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی ہے اگر دنیا میں کوئی بندہ کسی بڑے آدمی کے پاس چلا جائے اس سے اپنا کوئی کام نکلوانا ہو تو وہ بندہ اس کی بار بار تعریف کرتا ہے اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے اور پھر وہ بندہ اس پر آسان کر کے اس کا وہ کام کر دیتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی ایسی ذات مبارکہ ہے جس سے آپ جب بھی مانگو وہ عطا کر دیتا ہے تو سمائین جب آپ بار بار اللہ رب العزت کی تعریف کریں گے اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کریں گے پھر اللہ رب العزت کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھلائیں گے اپنی جولی کو پھلائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے گا اور آپ کی پھیلی ہوئی جولی کو اپنی رحمتوں سے بار دے گا چینل پر نئے آنے والے تمام سمائین سے غزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دباکار آل نوٹفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو دوستو بینو بھائیو آپ نے اس وظیفے اس عمل کو پڑھنا کیسے ہے اس کو پڑھنے کے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں تمام سمائین اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہوگا اور اللہ رب العزت کا انسان سے راضی ہو جانا آپ کی سب سے بڑی کمیابی ہوگی اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کریں گے اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا اور اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے رزق کے دروازے کھول دے گا اور آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی نیک حجات دلی مراج کو پورا فرما دے گا سمائین آپ نے جمعہ المبارک کے دن یہ وظیفہ نماز اثر کے بعد پڑھنا ہے نماز اثر سے لے کر نماز مغرب اس درمیانی وقت میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن ایک بات کا حیال رکھنا ہے کہ وظیفہ کرنے کے دوران آپ کی توجہ کسی دوسری طرف نہیں جانی جائیے آپ کی توجہ مکمل آپ کے وظیفے کی طرف ہونی جائیے سمائین آپ نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور آپ نے کم از کم تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور ویسے بھی جمعہ تلمبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنا پیش کیا جاتا ہے تو سمائین کوشش کریں کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے لیکن آپ نے اس وظیفے کے اول آخر کم از کم تین تین مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے اکتالیس مرتبہ فارٹی ون ٹائم آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے بنا کسی سے گفتگو کیے اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے اس کی تلاوت کر سکتے ہیں جب آپ اکتالیس مرتبہ صورت اخلاص پڑھ لیں اور اس کے اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے بڑی آجزی اور بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے دعا کریں کہ یا پرودگار یہ جو مبارک تیرا مہینہ جو رمضان شریف آنے والا ہے ہمیں اس کا عدب و اترام کرنے کی تفیق عطا فرما ہمیں حمد اور صح دیکھ تاکہ ہم رمضان المبارک کے روزے ہشو اور عزو کے ساتھ رکھ سکیں اس طرح آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے الفاظ میں دعا مانگنی ہے سامائیں جماعت المبارک کا دن بڑا بابرکت دن ہے اس دن میں اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاوں کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جماعت المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی رکھ دی جس میں وہ اپنے بندے کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس گھڑی سے ضرور فائدہ اٹھائیں اللہ کو راضی کریں اللہ سے دعائیں مانگیں اللہ سے اپنی حجات کو پورا کروائیں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر مسلدار بارش کی طرح برستی رہے اور آپ کے بگڑے ہوئے تمام کام اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہ مبارک انبل یہ مبارک وظیفہ جمعہ کے دن مجھے اور میرے تمام بائیوں بینوں کو پڑھنے کی تفریق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی تفریق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی تفریق عطا فرمائے حقوق اللہ اور حقوق باد کو ادا کرنے کی تفریق عطا فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے اور صراط المستقیم پر چلنے کی تفریق عطا فرمائے آمین سم آمین انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ نگے بان موسیقی